تقسیم کے وقت تقریباً دس لاکھ لوگ مارے گئے اور ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دونوں طرف ہجرت کی یعنی کہ مسلمانوں نے انڈیا سے پاکستان میں ہجرت کی اور ہندو اور سکھوں نے پاکستان سے انڈیا میں ہجرت کی اس وقت جو فسادات برپا ہوئے تھے اس کی آر میں جو نفرت کی آگ جلی تھی اس نے خطے کو آج تک اپنی لپیٹ میں لیا ہوگا اور اس میں سب سے زیادہ جو فسادات ہوئے تھے اور آپ پنڈی کے اندر سب سے بڑا فساد ہوا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ فسادات نہ ہوتے تو آج پاکستان اور انڈیا شاید امریکہ اور کینیڈا کی طرح ہمسائے ہوتے یعنی دوستان اور رویہ آتا تو ان محرکات ان فسادات کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے میں ہوں اترانفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں مندار 2.0 اور آج کے بلاغ میں میں آپ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ ایک شخص جس کا نام سردار تاراسین تھا جس کا تعلق راولپنڈی زلہ راولپنڈی کے ایک گاؤں جو مندرہ اور چکوار روڑ کے واقعہ ہے ہرنال سے تھا کہ اس کے ایک بیان نے کیسے راولپنڈی کے اندر فسادات شروع کیا ہے تین مارچ سوری تین مارچ انیس سو سنتالیس کو قرآنی انہرکلی میں ایک اجلاس محکل ہوا جس میں ہندووں اور سکھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سردار تاراسین کو کیا میں پاکستان کی خلاف مہم چلانے کے ذمہ داری سونپی جائے گی سردار تاراسین نے ایک بڑی اجتماع سے خطاب کردے ہوئے کہا کہ ہم 11 مارچ کو ہم انٹی پاکستان ڈیا ہو بنائیں گے یعنی ہر 11 مارچ کو ہم انٹی پاکستان ڈیا بنائیں گے اور ہندووں اور سکھوں کو نازیوں اور جپانیوں کی طرح خودکش حملہ آور بھی بننا پڑے تو بن جائیں لیکن ہم پاکستان اور پنجاب کے اوپر مسلط رہیں گے چار مارچ 1947 کو جب پنجاب اسمبلی میں یہ بحث چل رہی تھی کہ پاکستان نے شمولیت اختیار کرنی ہے یا نہیں کرنی تو بعض مسلملی کی جو رکن تھے وہ باہر نعرہ بازی کر رہے تھے کہ پاکستان زندہ باہر لے کے رہنگی آزادی لے بن کے رہے گا پاکستان اس طرح کی کچھ نعرہ بازی کر رہے تھے تو سردار تاراسین جو کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر موجود تھے وہ اندر سے باہر نکلے اور اپنی کرپان نکالی اور یہ بیان دیا کہ اگر پاکستان مانگو گے تو قبرستان دیں گے یعنی مسلمان اگر پاکستان مانگیں گے تو ہم ان کو مار دیں گے اور ان کو قبرستان میں رفع گا دیں گے یہ اس کا سمپل مطلب تھا کہ پاکستان مانگو گے تو قبرستان دیں گے تو یہ ایک ایسا بیان تھا کہ جو الفاظ واپس نہیں ہو سکتے تھے جو الفاظ اس وقت نکل گئے تھے کیونکہ اس وقت جدوجہد دونوں طرف جاری تھی ایک طرف یہ جدوجہد جاری تھی کہ تقسیمیں ہند نہ ہو ایک طرف یہ جدوجہد جاری تھی کہ ہم اپنا ازاد ملک جو مسلمانوں کا ازاد ملک ہوگا وہ لے کر رہیں گے تو دونوں طرف جدوجہد جاری تھی اس میں کوئی بھی ایسا شولہ بیان جو ہے وہ آگ کی صورت اختیار کر سکتا تھا کہ جو فساد کا باعث بنے تو وہ ایک شولہ بیان وہ یہ ہی تھا کہ پاکستان مانگو گے تو قبرستان دیں گے اور اس کی آغاز جو فساد کا ہوا وہ سب سے پہلے ان کی اپنے گھاؤں ہرنال سے ہوا کہ اسی دن ان سچ سکھوں کو جو ہے وہ قتل گا دیا گیا ان کے اپنے گھاؤں میں اور ان سچ سکھوں میں ان کی اپنی جو والدہ سردار تارہ سنگھی جو والدہ تھی وہ بھی مختور میں شامل تھی اور باقی تمام جو بھی مدب ان کے گھاؤں کے سکھ تھے جتنے بھی تھے ان سب کو وہ گھاؤں جو ہے وہ فوری چھوڑنا پڑا مجبورا کیونکہ ان کی جان جو تھی وہ حفاظت میں نہیں تھی اور اس کے بعد جو سب سے بڑا فساد ہو اس کے بعد ہوا تھا وہ چوہ خالصہ میں ہوا تھا اور اب پنڈی کے یہ ایک علاقہ ہے چوہ خالصہ کہ جہاں پہ جو سردار غلاب سنگھ ان کی حویلی پہ سب سے بڑا ایک جو ہے وہ فساد ہوا تھا کہ جس میں نوے ہواتین نے کونے میں بھی چھلان گئی تھی جس میں سے ستاسی ہواتین مر گئی تھی اور تین ہواتین سے بچی تھی ایک ہی بار میں نوے ہواتین نے سب اس وجہ سے چھلان گئی تھی کہ مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو اور ہمارے ساتھ ہم سے شادی کر لو تو بچ جاؤ گی تو یہ ایک الگ بیس ہے وہ بھی ایک فساد سب سے بڑا تھا اور اس کے بعد انگریز بھی سب سے بڑا فساد خود کرواتے تھے کہ جب وہ پانچ روپے کے عوض مسلمانوں کی مسجد میں سور مار کے پھنکواتے تھے وہ فسادوں کی سب سے بڑی بڑا تھا کہ راجہ بزار کی مسجد میں سور مار کے پھنکوایا گیا تو اس وقت تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ گو لڑا شریف علی جو پیر ہیں پیر میر حدیشہ وہ بھی اس وقت کو تشریف لائے وہ اب تھوڑے بہت عمل کا باعث بنے کیونکہ ان کی جو عزت تھی وہ سکھ بھی کرتے تھے مسلمان بھی کرتے تھے اور دونوں ان کے سامنے نظریں میں اٹھاتے تھے تو یہ جو راپنڈی کے فسادات ہیں ان کے اوپر دو تین چار ویلاغی گھٹھے بن سکتے ہیں اور سردار گلاب سنگھ کی حویلی کے اوپر جو مارکہ ہوا اس کے بعد آخر کار سردار گلاب سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو ہار مانکے یہاں سے ہجرت کرنا پڑے چوہ کارسہ سے تو یہ سارے فسادات کی اصل جو وجہ تھی وہ سردار تارہ سنگھ کا وہ بیان ہی تھا کہ پاکستان مہمو پہ تو قبرستان ملیں گے اگر وہ ایک بیان اس جلدبازی میں اس موقع پر نہ دیا گیا ہوتا تو شاید راپنڈی کی جو فسادات تھے وہ تقسیم کے وقت کے سب سے بڑے فسادات نہ ہوتے شاید ان کو ریپ آف راپنڈی کا نام نہ دیا جاتا شاید آج وہ پاکستان اور انڈیا کی جو نفرت ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہوتی اور مہرین کے مطابق جو بات کی جاتی ہے کہ شاید پاکستان اور انڈیا جو وہ امریکہ اور کینیڈا کی طرح اکٹھے ہمسائی جو ایسے ہوتے کہ دوستانہ رویہ والے ہمسائی ہوتے تو شاید آج ہم اس طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی